عمل ضروری ہے تکمیلِ عارضوں کے لئے ورنہ رنگین خیالات سے کیا ہوتا ہے آپ کا دن نعرہ ایمان میں نہیں ہے نا نبی علیہ السلام کے غلاموں دیرت منگ ملت کے جوانوں باسپانوں نبی علیہ السلام کے دیوانوں حضرت امام ربانی مجدد الفسانی نے مکتوبات شریف کے اندر ایک حدیث پاک نکل کی ہے برمایا نبی علیہ السلام نے لَيْيُوْمِنَ آَحَدُكُمْ حَتَّى يُقَالَ إِنَّهُ مَجْنُونُنُ جو نے فرمایا قیامت تک کبھی بھی ہرگز ایسے نہیں ہوگا کہ تم میں سے کوئی مسلمان ہو جائے یا مومن ہو جائے یہاں تک کہ اس کو کہا جائے کہ یہ تو جللہ ہے یہ بات ہے جب تک لوگ اس کو جللہ نہ کہیں وہ مسلمان نہیں ہو سکتا اس کو مجنون نہ کہیں وہ مسلمان نہیں ہو سکتا بس اتنی بات ہے یہ لوگ جو آپ کے جذبات ہیں یہ ترانے ہیں یہ نعرے ہیں لوگ اس کو یہی کہہ رہے ہیں جللے بیٹھیں دیں بس اتنی ہوتا ہے کہ بندہ تقریر کرے اور کہے یہ جناب ہم ہیٹ کا جواب پتھر سے دیں گے بس بات ختم ہوگی یہ کیا کر رہے ہیں بیٹھ کر آپ کا یہ عمل جو ہے اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ جو حضور نے فرمایا لوگ گزرتے ہوئے کہہ دیں یہ جللے جا رہے ہیں اوہ یہ لپے گاڑے تھے ہیں نہیں جللے جو ابھی ابھی باٹر کی طرف جانا چاہتا ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے شادہ بہت دلالت کر دیدی انہار شادہ بہت دلالت چاہے وہ پاکستان ہے جو ہماند یا دنیا نے کسے مکرونے جو پچھا کہنے ہیں آمین شادہ بہت دلال قدیدی انہار قدیدی انہار اے میری نہیں عزت خالق بن ملیق تھی تو آئے جلال شادہ بہت دلال شادہ بہت دلال شادہ بہت دلال آپ یہ بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہ انتیاب لو ساندھے یہ تو شدد پسند ہے ان کو پتا ہی نہیں دنیا کدھر جا رہی ہے میں کہا مجھے پتا ہے دنیا کدھر جا رہی ہے دنیا جس طرح کہا رہی ہے ہر بندے کو پتا ہے اور انہار بیک بانے جس طرح لے جانا چاہتے ہیں وہ بھی دنیا کو پتا ہے لوگ ہمیں دین سکھانا چاہتے ہیں لوگ ہمیں دین سکھانا چاہتے ہیں یہ تو مولا علی ہے نا حضرت مولا کائنات علی مرتضی کوفہ کی جامعہ مسجد میں بیٹھے ہیں محزین آ گیا میں کسی کو کچھ نہیں کہتا میں صرف مولا علی کا فرمان بیان کرنا جانا جدر حق گیا علی ادھر گئے اور جدر علی گئے حق ادھر گیا بلکل کل آپ تھی یہ آپ نکل گئے کوفہ بیٹھے جامعہ مسجد میں بیٹھے ہیں محزین آ گیا کہنے کا حضور نماز کا ٹیم ہویا فرما بھائے جاؤ یہ نماز پڑھنے چلے آپ بھائے جاؤں بھائے جاؤں وہ دوبارہ پھر آ گیا مولا علی کل کی فرمائی حضرت مریلوی لکھیا فتاوہ رضیہ جی روایت لکھی میں صرف بیان کرندہ مجھرے میں لوگ کہتے ہیں انسانوں کو کیا کہتے ہیں میں کہتے ہیں یہ تو علی ہے جیڑے ایک رقاب تھی پار رکھ کے دوسری جانے ہیں قرآن پڑھ لوگا اب وہ لوگ دین کی ترجمانی کرنا چاہتے ہیں جن کو خاتم والنبیین بھی پڑھنا نہیں آتا جن کو خلو اللہ بھی پڑھنا ہی نہیں آتی اللہ علی کیا بات فرمائی درہ سینے تھی جیڑے بہت دل بڑھا ہوں یہ سمجھ آنے بھی نہیں جیڑے یہ حدو نصارہ دیا ہیں ان کا لاکھے دین پڑھنا سمجھ انہوں بھی نہیں آنے جیڑے ایک سورڈج پڑھا سمجھ انہوں بھی نہیں آنے جیڑے پاکستان کا نساب بدلنا چاہتے ہیں سمجھ انہوں بھی نہیں آنے اگروایتھے بدلنا کچھ نہیں ہونا اور فلم تماشے تھے نہیں چلنے یہ تماشے گھرہ جلاؤ پوری امت مسلمہ جلاؤ حالات تو اب در ہو گئی دے تسی پاکستان فلم زندگی فلم تماشے چلانا چاہتے ہیں اینج نہیں ہونا ایک گھران چلاؤ ایک پاکستان بڑھا رسول اللہ دے تین واستے بڑھا ہوں حائر اسلام دے عزت کرنا واستے بڑھا ہوں جنہوں بہت تکلیفیں امرت سر چلا جائے جاکے یہود و نصارہ دے اور تلوائے چٹے ایتھے تے محمد عربی دے غیرت مند غلام رہا ہے آپ پر ڈیوسر تے لے کے ادادکار تو لے کے پیسے لانا رہے ہیں تو لے کے پاس کرنا رہے ہیں تک میں پیغام دے رہا ہوں بڑھ یہ چل گئی ہیں فلمہ ہونے تے سرم محمد عربی دے تین چل رہے ہیں ایتھے فلمہ میں دین دے بالے آنے بارے گل کرنگ دی اجازت نہیں پاکستان کے آئین میں یہ لکھا ہے پاکستان میں وہی بات ہوگی جو محمد عربی کا دین چاہے گا تیضا آیا آیا و آیا 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 و آیا آیا تیضا 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 سوال ایلان ہے بات یہ پاکستان رسول اللہ تین بستے بڑے اسی قدیوی دعویٰ نہیں کیتا اسی متقید پریزگار ساڑھے سارے قائدین سارے قار قدیویٰ اسی دعویٰ نہیں کیتے اسے بڑے بڑے نمازیاں اسے بڑے بڑے متقید پریزگار اے تھے دعویٰ کوئی نہیں صحابی نوجہ تو حضور نے پچھا مادت اللہ پچھنا کیامت آنی تیاری کی کیتیا صحابی نے کوئی اغیر ازنی کیتی مادت اللہ کبیرہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور نمازہ پڑھنا مان کوئی نہیں روزے رکھنا مان کوئی نہیں اللہ انہی وحب اللہ ورسولہ اس قلتے مانے کے میں اللہ رسول نہ پیار کرنا اسی قدو دعوی کیتے اسی متقید پریزگار مولوی ایسے ہوتے ہیں مولوی ایسے ہوتے ہیں نادخان ایسے ہوتے ہیں پیر ایسے ہوتے ہیں فلان ایسے ہوتے ہیں دین والے ایسے ہوتے ہیں تم کیسے ہوتے ہو ہم نے تو کبھی دعوی نہیں کیے یہ لیکن یہ باغ اس بات کی اجازت نہیں دے سکتے ہم نے یہ کردن رسول اللہ کی حصد کے لیے حضور کی ختم نبوت کی حفاظت کے لیے اور دین کی سربلندی کے لیے رکھی ہوئی ہے اگر کسی کو غلط فہمی ہے تو پھر وہ میدان لگا کر دیکھنے دیں میں شرمے واری اندر وڑیاں لوگ سمجھاں میرے کو دھریاں لوگ ہے سمجھے کھڑے راڑے پجابی جے کہتے ہیں میں شرمے واری اندر وڑیاں لوگ سمجھے میرے کو دھریاں نہ نہ اس طرح نہیں ہونا ادھر کشمیر قیامت گزر رہی تو انہوں فلمہ تھے چلان دی اور ہوئی اسلام دے خلاف نادخانی دے خلاف اور کلمہ طیبہ دے خلاف علماء دے خلاف جن انہوں قیامت تک رسول اللہ نے ذمہ داری دیتی دین دی حفاظت پاس دے دوسری کونوں دے علماء دے بارے گل کرنے تو آڑے سپورٹ کر کے حضور دین نہیں گئے حضور نے فرمایا قیامت تک میری امت دے علماء میرے دین دے جھنڈا این کر کے رکھنا ہے یہ دیلی دے ویچ پیہ کی بھی دین دے جھنڈا بلند رکھتے ہیں جدو کالے پانی چلے گا نلامہ فضل حق خیر آبادی مونجدہ لباس پا کے مٹی دے ٹوکرے سر تے چاہ کے پھر بھی کہنے سن فضایت محمدان خیر آبادی یہ حدیث پڑھانے ہوئی مولانا سید کی فیط علی کافی تین دا پیرہ دیتا جدو اس تری جسم تے پھر گئی پھر اینج کر کے پیرہ دیتا فرمایا تسی کی سمجھ دے ہو میں ڈر گیا سب فنا ہو جائیں گے کافی ہمیں کوئی مت دین سکھائے پانو مڑ کے سکھ لپے آ رنجیت سنگھ دے تھلے لکھ دے ہو شہر پنجاب ڈب کے نہیں مرے تسی چودہ سو سال اسلام دی تاریخ میں سکرن لگے ہو حضور پرے سغیر شہر آئے ہی کوئی نہیں اور سکھ آیا آکھ رہنا انہوں نے تھلے لکھیا شہر پنجاب اور جس سکھ شہر پنجاب ہے پھر دادا علی حجویری کون ہے